پہلے فیل ہونا چاہتے ہیں تو لوگوں کی باتیں سنیں لیکن جب لوگ ہستے ہیں آپ کے اوپر جو کام آپ کر رہے ہیں لوگ سمتے ہیں پاگل ہیں تو جو کر رہے ہیں بالکل شہی ہے نیٹ وک مارکری وزنس میں لوگ اکثر آپ کو کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ سب باتیں ہیں آپ کی پیٹ کے پیچھے باتیں کرتے ہیں لوگ وشواس نہیں کرتے ایمن فون کال آنسر نہیں کرتے ایسا نہیں ہو سکتا ایمن لوگ آپ کے دوستوں کو فون کر کے بولتے ہیں فون مات آنسر کیجئے کوئی سکیم آپ کو دے دے گا سچ تو یہ ہے کہ لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور 80% لوگوں کے کاؤن میں پیسے ہے ہی نہیں ایکچلی ان کے پاس کام ہی نہیں ہے جن کے پاس تھوڑا بہت کام ہے وہ پورا دن اپنی گڑی دیکھتے ہیں کب پانچ بجیں گے کب جوب ختم ہوگی ان کے ٹائم کو کوئی دوشہ ہائر کر لیتا اور اس کے بدلے میں کچھ پیسے دیتا ہے جن سے ان کی جندگی چلتی ہے تو اسی لیے امیر لوگ بولتے ہیں کہ جندگی میں فیل ہونا چاہتے ہیں تو لوگوں کو فالو کرو لوگوں کو فالو کر لیں مالا کبھی سکسپل نہیں ہو سکتا کبھی لوگ سیلدری پہ جیتے ہیں لوگوں کو بچپن میں سکھایا جاتا ہے جم کے پڑو کالیج پاس کرو کسی کے لیے اچھی نوکری کرو لوگ اسی طرح کرتے ہیں ایک گھر پوری جندگی میں دس سال پرانی کار دو تین بچوں کا پارلن پورشن کر لیا اسی طرح پوری جندگی نکل گئی کیا ہوگا سوچئے جارہ بڑا گھر ہو بیس تیس فلیٹ آپ کے پاس ہیں لیمبرگینی فراری بار کھڑی ہے اور آپ اگلے تیس دن کے لیے امریکن بیچز پہ جا رہے ہیں آنلی چیمپین بڑی سوچ کے مالک ایسا سوچ سکتے ہیں لیکن اگر مائنڈ کی پروگرامنگ اچھی نہیں ہے تو آپ ایسا نہیں کر سکتے لیکن نوکری ایک جیل کی طرح ہے جس میں آپ جاد تو ہیں لیکن فر آپ کے پوری طرح نہیں کھلتے اور ہوا میں آپ اڑاری نہیں لگا سکتے ایسی جندگی جینا چاہتے ہیں تو لوگ جو بولتے ہیں ویسے ہی کریں گلی سڑی جندگی جینا چاہتے ہیں تو لوگوں کو سنیں لیکن آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں تو ایوری جندگی کی کوئی جگہ نہیں آپ کے جندگی میں امیر بننے کے لیے اپنے آپ کو اپنے مائنڈ کو آپ کو ٹوین کرنا ہوگا لیکن گریب اگر رہنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو انٹرٹین کریں کیونکہ گریب ہمیشہ اپنے آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں آپ کی جندگی ٹوٹلی ان دو باتوں پر ڈپین کرتے ہیں نمبر ون آپ کی لوگوں کو ڈیلی سنتے ہیں اور نمبر چی آپ کیا دیکھتے ہیں اور کیا پڑتے ہیں امیر اپنے آپ کو امیر آپ کو امیر بنا دیں گے سست لوگ اور اپنے گھر پہ بڑی ٹی وی سکرین لگا کر ٹی وی دیکھنے والے آپ کو گریب بنا دیں گے لوگ بولتے ہیں کہ نیٹوک مارکننگ سخت کام ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گریب جندگی ایوری جندگی جینا کئی گنا سخت کام ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ اپنی نیٹوک مارکننگی بزنس کو لے کے کتنا ایکسائٹڈ ہیں آپ کو کچھ فنڈامینٹل سیکھنے ہوں گے آپ کو سکل سیکھنے ہوگی اور آپ کو نا نام بولنے والے بہت سے لوگ ملیں گے آپ چاہے مارکنٹ کو ہیرہ بھی کیوں نہ بیچ رہے ہو اور جو ان کے لئے ڈیلی بیس پہ ہیرہ پڈیوز کرے لیکن یاد رکھیں سٹل لوگ بولیں گے اگر یہ ہیرہ نہ ہوا تو لیکن اگر آپ ان باتوں کو شن کر شوڑ گئے کوٹ کر گئے وہی نیٹوک لوگ آپ کو بولیں گے میں نے آپ کو کہا تو تھا ایسا نہیں ہوگا آپ کو بولا تو تھا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا سو فینسلا اب آپ کے ہاتھ میں کر کے دکھانا ہے جہاں ہار ماننی ہے سو لوگوں کو ہسنے دینا ہے جہاں پھر وہی ہسی کو گمی میں بدل کر اپنے آپ کو فالو کروانا ہے پتھر پر جب ہتھوڑی پڑھ کی ہے تو وہی پتھر کسی مندر کی مورتی بن جاتا اور پھر وہی لوگ آ کے سر جھگاتی ہیں لوگ بولیں گے آپ کو سکیم ہے پیسے ڈوب جائیں گے لیکن اگر آپ نے سکل سیکھ لی کام پہ لگے رہے یہ صحیح ٹریننگ کو فالو کر لیا وہی لوگ فون کر کے آپ کو بولیں گے میرے پیسے لے لو that's my grant team جیو وہ جندگی جیو جو لوگ کیبل سپنا لے سکتے ہیں یاد رکھیں 27% 27% لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو کبھی پوسٹیو نہیں ہو سکتے چاہے ان کا بلا دے پوسٹیو ہی کیوں نہ ہو کہنے کا مطلب ہے چاہے ڈول بجالو ان کا خون کبھی ایکسائٹن نہیں ہوتا یہ نیکٹیو لوگ ہے ان پہ اپنا ٹائم ویسٹ مد کر رہا ہو نمبر دو کٹیگری ہے 60% لوگ ہیں 60% لوگ اس دنیا میں پوسٹیو بات سننے کے بعد پوسٹیو ہو جاتے ہیں ایکسائٹن ہو جاتے ہیں کام کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن نیکٹیو سنتے ہی نیکٹیو ہو جاتے ہیں کیونکہ زیادہ انہوں نے پوسٹیو باتیں اپنی جندگی میں سنی نہیں ہے زیادہ نیکٹیو سنی ہے لیکن یہ لوگ آگے بڑھنے والے لوگ ہیں یہ آگے بڑھ سکتے ہیں اس کے بعد 10% کیٹیگری آتی ہے یہ لوگ چیمپین بننے کی شمطہ رکھتے ہیں جسٹ ایک چنگاری چاہیے ان کو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں سیل موٹیویٹڈ پیپل ہیں اور شو آپ کرتے ہیں ہمیشہ اب یہ آپ کو دیکھنا ہوگا آپ 27% کیٹیگری میں ہیں 60% میں ہیں جو اوپر والی 10% کیٹیگری میں ہیں اب اس کے اوپر ایک کیٹیگری ہے 3% یہ کھلاڑی لوگ ہیں جدی نیکٹی باتیں کبھی نہیں سنتے فنانشل فریڈم ان کا گول ہے امیر لوگ ہیں یہ لوگ 60% کو پوسٹیو کر سکتے ہیں 10% میں بدل سکتے ہیں اور 10% کو پوسٹیو کر کے یہ اوپر والی 3% کیٹیگری میں لے کے آ سکتے ہیں یہ ان لوگوں کو بھی وشواس دلا سکتے ہیں جو اپنے ہاتھ پہ بھی کبھی وشواس نہیں کرتے یہ 3% پیدا پیدا ایسے نہیں ہوتے یہ بنتے ہیں اپنے آپ کو گرائنڈ کرتے ہیں ٹھوائنڈ کرتے ہیں اپنے مائنڈ کو اب آپ پر ڈیسیزن لو کہ آپ جو ہے وہ کس کیٹیگری میں ہیں اور کس کیٹیگری میں آنا چاہتے ہیں مجھے پتہ آپ نیچے والی 27% میں نہیں ہو سکتے اگر آپ 60% میں بھی ہیں 10% میں بھی ہیں تو بھی آپ ٹاپ 3% میں بن سکتے ہیں فینس لا لو شروع کرو چیمپین مارو نیکٹیویٹی کو گولی مارو اور اچھے لوگ کے ساتھ ہاتھ ملاو ارمیر بنو ستانکیور مچ میرا نام ہے بوپرائی فروم پیسے گروپ اور پیسے گروپ کمیٹڈ ہے انڈیا مارکٹ میں اپنے لوگوں کو ارمیر بنانے کے لیے اگر آپ خلاڑی بننا چاہتے ہیں چیمپین بننا چاہتے ہیں پیسہ کمانا چاہتے ہیں آپ کا موائل اگر آپ کے ہاتھ میں ہیں تو ہم ہم بل ہم آپ کو جو ہے امیر بنانے کے لیے کمیٹڈ ہیں ستانکیور مچ مچاتا ہوں آپ میرے لیڈر کو کال کر لیں جنہوں نے آڈیا آپ کو شیئر کیا کنیکٹ ہو جائیں پیسے گروپ میں آپ نے کبھی بھی پیسے نہیں بنایا پیسے گروپ آپ کو پیسے بنا کے دے گا آپ کے پاس کوئی شمتہ نہیں آپ کے پاس کوئی ٹوائنگ نہیں اور فریشر ہے نو پرابلم پیسے گروپ آپ کو ڈیلی بیسے پیسے بنا کے دے گا مچاتا ہوں آپ میرے لیڈر کو کال کر لیں کنیکٹ ہو جائیں اور مور انفرمیشن ہماری یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہے یوٹیوب چینل ہے پیسے گروپ پیسے گروپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ پہ بل آئیکن ہے پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کو ڈیلی بیسے پی ٹوائن کر سکیں اور ہماری ایک اپلیکیشن ہے پیسے پیسے اپلیکیشن اس کو آپ انسٹال کر لیں اور نوٹیفیشن آن کر لیں تاکہ ہم آپ کو ٹوائن کریں ستاکہ ہماری ویبسیٹ پر وزیٹ کریں پیسے.net.in پیسے.net.in اور میں چاہتا ہوں آج اسی وقت اب سائن اپ کریں پیسے گروپ کے ساتھ سائن اپ کریں انڈیا مارکر کا نمبر ون گروپ جو کمیٹڈ ہے آپ کو امیر بنانے کے لئے ٹریننگ ہماری سسٹم ہمارا اور پیسے آپ کے کاؤن میں سائن کیور مچ گوڑ بلیس چھی شیئر کریں اپنے لوگ کے ساتھ سب اس آڈیو کو گوڑ بلیس چھی ٹھیک اپائی دا